لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَدِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْلَعِينِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبتا ولا ولدا ولم يكن له شريک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وکبره تکبیرا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عمّا يشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح لهما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم والصلاة والسلام على أشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد اللہم اصول على محمد وعالی محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین لاسج ما علا بقیة الله فی الارضین وحجته علا العالمین الذین اذهب الله عنهم الرجسا وطحرهم تطهیرا اللہم اصول على محمد وعالی محمد واللعنت الدائمتو علا اعدائهم اجمعین من يوم ظلمهم وعداوتهم الى يوم الدین اما بعد فقط قال الله الحکیم في كتابه الكریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنك لعلا خلق عدیم حضانِ گرامی دوسری نشست رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متعلق گفتگو ہماری جاری تھی ہم نے پہلی نشست میں ذکر کیا کہ رسول خدا کی جو نرمی ہے جو گفتگو اور اخلاق کی نرمی لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی پس اسی انداز سے مہمان نوازی کا تذکرہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگ چاہنے والے انہیں مہمان نواز ہونا چاہیے لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے یہ مہمان کا احترام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور اسی انداز سے صاحبان فضیلت کے جو میارات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے کہ وہ ایسا ہو جو حسن اخلاق کا نمونہ ہو جو مہمان نواز ہو اسی طریقے سے لوگ ان سے محبت کرتے ہوں اور وہ لوگوں سے محبت کرنے والا ہو یہاں یہ عجیب پہلو ہے جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر مخلوق پروردگار سے پیار ہو تمہیں اگر لوگوں سے محبت ہو تو یہ محبت جب تمہاری جانب سے جائے تو اس کا ultimate نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آپ اگر کسی کو محبت دیتے ہیں تو سامنے سے بھی محبت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں حتی یہ انسان اگر کسی جانور سے بھی اگر محبت کا پہلو دکھاتا ہے وہ بھی سامنے سے جانور ہوتے ہوئے بھی ایک محبت کا اظہار کرتا ہے اور یہ جتنے بھی چاہے وہ پرندے پالنے والے ہوں چاہے جانوروں کے ساتھ سرہا سا بھی تعلق رکھنے والے ہوں چاہے کوئی انسان پال نہ بھی رہا ہو اگر کسی جانور کو کچھ غزہ ڈال دیتا ہے وہ بھی اس کے سامنے شکر کا احساس اور یہ محبت کا جذبہ دکھاتا ہے پس پروردگار کی مخلوق یہاں خاص طور پر انسانوں سے متعلق لوگوں سے متعلق ذکر کیا گیا کہ ایک انسان جو رسول کا فرمابردار ہے جو رسول کا مطی ہے رسول کا مسلمان ہے رسول سے محبت کرنے والا ہے اسے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے اور ایسی محبت کہ جس کے بدلے میں لوگ بھی اس سے محبت کریں پس اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے اس کی زندگی ایسی ہونی چاہیے جس کے بارے میں جملہ فرمایا گیا کہ وہ ایسا ہو کہ جیسے وہ قافلوں کا ہر وقت استقبال کرنے کے لئے تیار رہے یعنی پہلے کے لوگ جس انداز سے جو گزرنے والے قافلے اگر مہمان بن جایا کرتے تھے اگر کسی جگہ رک جایا کرتے تھے تو اس کی خدمت کے لئے تیار رہتے تھے پس ایک مومنین کے درمیان جذبہ نظر آتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ چیز ڈیولپ ہونی بھی چاہیے کہ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں پر چاہے وہ رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد ہو چاہے اہل بیت کرام کی میلاد کے مواقع ہوں چاہے آزا کے جلوس ہوں چاہے وہ مواقع ہوں کہ جو زائرین کے لئے لگائے گئے ہوں ہر مقام پر یہ چیز نظر آنا شروع ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں اور نظر آتی رہی ہے کہ جس میں لوگوں کا استقبال کرنے کے لئے لوگوں کے خدمت کرنے کے لئے انسان تیار رہتا ہے لیکن یہ فقط ان بعض ایام میں فقط نہیں ہیں ایسا نہیں کہ وہ ایک دن ہی خدمت کرنی ہے وہ ایک گھنٹہ ہی خدمت کرنی ہے وہ چند دن یا چند گھنٹوں کی ہی وہ مثال کے طور پر عبادت ہے بلکہ مومن اور رسول کا ماننے والا اور چاہنے والا ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمیشہ اس خدمت کے لئے تیار رہے ہمیشہ اس خدمت کا پہلو اپنی زندگی میں باقی اور جاری رکھے پس رسول خدا نے یہ جو فرمایا کہ صاحبان فضیلت وہ ہیں کہ جو حسن اخلاق والے ہوں پس یہ حسن اخلاق کے اندر جو چیزیں آتی ہیں جو انسان کا کردار آتا ہے جیسے نرمی کی گفتگو کی گئی تو اب اس کے مقابل میں ایک چیز ہے جو انسان غصے کا اظہار کرتا ہے سختی کا اظہار کرتا ہے جو اپنے معاملات کے اندر دوسری چیزوں کے اندر ایک درشتی کا پہلو رکھتا ہے یہ پروردگار عالم نے ہر ایک کی فطرت میں رکھا ہے ایسا نہیں ہے کہ غضب انسان کی فطرت نہ ہو ہے فطرت احساس ہے غضب کا لیکن جہاں پروردگار چاہے وہاں پر غضب کا اظہار ہو پس جب پروردگار چاہتا ہے تو غضب کا اظہار ہونا چاہیے اور بھرپور ہوئی ہو بھرپور ہونا چاہیے کیسے جیسے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا کہ جہاں سیرت کے یہ پہلو نظر آتے ہیں کہ رسول خدا انتہائی نرم انتہائی باخلاق انتہائی مطانت و وقار کا اظہار کرنے والے لیکن جب پروردگار کے خوشی کی خاطر اگر کسی پر غضبناک ہوتے تھے تو پھر ایسے غضبناک ہوتے تھے کہ پھر کوئی رسول کے مقابل میں ٹھہر نہیں سکتا تھا اس لیے ہر انسان کے لیے رسول کی سیرت میں دونوں پہلو نظر آتے ہیں جہاں نرمی نظر آتی ہے تو خدا کی خاطر جہاں سختی نظر آئے تو پھر خدا کی خاطر جہاں انسان کسی سے محبت کا اظہار کرے تو پروردگار کی خاطر جہاں انسان کسی سے غصے کا اظہار کرے تو خدا کی خاطر پس دونوں اپنے اپنے مقام پر ایسا ہو کہ جیسے اللہ کے رسول نے کر کے بتایا کہ اپنی ذات سے انسان درگزر کر سکتا ہے اپنی ذاتی چمام چیزوں کو ایسا کر سکتا ہے کہ جو مثال کے طور پر میرا اپنا ذاتی کسی نے نقصان کر دیا وہ انسان درگزر کر سکتا ہے لیکن دین کے معاملات کا نقصان دینی جذبات کے اندر دینی معاملات کے اندر دین کی توہین کا باعث بننے والے یا دین جہاں خطرے میں پڑھ رہا ہو ایسے معاملات کو انسان نظر انداز نہیں کر سکتا پس ایسے معاملات میں انسان کو سختی دکھانی بھی چاہیے حتی جیسے اولاد کی تربیت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو دینی تربیت اس انداز سے دے کہ بعض مقامات پر انسان اپنے اولاد کو سکھاتا ہے کہ یہ معاملات وہ ہیں جہاں پروردگار ناراض ہوتا ہے ان معاملات میں انسان نرمی نہ کرے یعنی بچہ اگر جھوٹ بول رہا ہے یا اگر کوئی دھوکہ دینا سیکھ رہا ہے یا کسی حرام میں پڑھ رہا ہے یا کسی گناہ کی طرف جا رہا ہے تو یہ نرمی کے پہلو نہیں ہے بلکہ یہ احساس دلانا ہے کہ یہ پروردگار کے غزب کا باعث بننے والی چیزیں ہیں یہ رسول خدا کی ناراضگی کا باعث بننے والی چیزیں ہیں پس یہ ایک پہلو بھی انسان کی زندگی میں رہنا چاہیے میں نے اس لیے اس کی طرف اشارہ کیا کہ بعض وقت انسان نرمی کی پہلو گفتگو سنتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بس ہر چیز میں نرمی ہی نرمی نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے اخلاق میں ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول بھی جب غزبناک ہوتے تھے خدا کی خاطر تو پھر ایسے غزبناک کہ جس کے مخابل میں کوئی ٹھہر نہ سکے کوئی اس کی تاب نہ لاسکے پس اللہ کے رسول کی یہ سیرت نظر آئی اور یہ اخلاق کہ جس کے بعض شخصی پہلو اللہ کے رسول کی زندگی کے ذکر کیے جائیں گے یہ جملہ نظر آتا کہ اللہ کے رسول نے جہاں پر لوگوں کو عام معافی کا اعلان کیا بڑا عجیب واقعہ نظر آتا ہے کہ جہاں فتح مکہ کا دن تھا یہ فتح مکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ دن ہے کہ جب اللہ کے رسول فاتح بن کر غلبہ اسلام پیدا ہو رہا ہے غلبہ رسول خدا پیدا ہو رہا ہے لشکر اسلام پورے مکہ کو فتح کر رہا ہے لیکن ایسے موقع پر کہ جہاں اللہ کے رسول فتح یاب ہو رہا ہے اللہ کے رسول سارے مکہ پر غلبہ پیدا کر لیتے ہیں کیا یہ وہی مکہ نہیں تھا جہاں اللہ کے رسول کو یہ مکہ چھوڑ کر جانا پڑا تھا اور اس مکہ چھوڑ کر جانے کی وجوہات بھی ایسی ہی تھی نا کہ جہاں قریش کے مظالم تھے جو رسول خدا کے اوپر بھی ڈھائے جاتے تھے اور رسول کے چاہنے والوں پر بھی مسلسل مظالم ڈھائے جا رہے تھے لیکن ان تمام مظالم کو سہتے برداشت کرتے ہوئے ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب اللہ کے رسول نے مکہ فتح کر لیا تو اب یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول اب فتح یاب ہونے کے بعد جو افراد دین میں داخل نہیں ہو رہے یا جو لوگ مجرم تھے اللہ کے رسول کے انہیں سزا دی جاتی یہ سزا دی جا سکتی تھی لیکن روایت کا ذکر ہے کہ جب اللہ کے رسول اس مقام پر جب مکہ فتح کر کے داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول جملہ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ تمہارے ساتھ میں کیا برتاؤ کروں گا تم کیا سمجھتے ہو تمہارے ساتھ کیا تمہاری ان حرکتوں کا تمہاری ان باتوں کا تمہاری ان تمام چیزوں کا کیا جواب میں دوں گا پس ان لوگوں کا جواب یہی تھا کہ جنہوں نے دیکھا تھا کہ ہم تو رسول کو تکلیف پہنچاتے تھے لیکن رسول نے ہمیں تکلیف نہیں پہنچائی ہم تو رسول کا عذیت دیتے تھے رسول نے ہمیں عذیت نہیں دی رسول کا اخلاق دیکھا تھا پس اس جواب میں جملہ یہی تھا کہ انہوں نے جواب میں یہی کہا کہ ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ آپ ہم سے نیک سلوک کریں گے پس وہ نیک سلوک کی جو تمنا کر رہے تھے کیوں اس لیے کہ آپ خود ایک مہربان بھائی کی طرح ہیں آپ ایک مہربان بھائی کے بیٹے ہیں پس ہم آپ سے سوائے مہربانی کی اور نیکی کی امید کے اور کچھ نہیں کرتے پس ایک مسلمان کے لیے بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی معاملے میں انسان پروردگار کی خاطر اگر کسی کو معاف کر سکتا ہے اور معاملات ایسے ہوں تو اسے معاف کر دینا ہی رسول کی سیرت اور سنت کہلاتی ہے کفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين